اسلام علیکم دوستو نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں صبح صبح یہ پانی والی پٹیک پانی ہو جاتا ہے ختم ہفتے بعد اور دوبارہ نیا بودھر ڈالوانا پڑتا ہے دو ہزار روپے کا جو ٹیکہ لگتا ہے فقیر لگتی ہے میں ٹھیک ہے نا چلیں چھوڑیں جی یہ تو کام ہوتا رہتے ہیں صبح صبح میری طرف سے گوڑ مارننگ آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں پاکستان کا ایک ایسا جوبہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندوں لیکن کسی کی دوہ مکمان میں نہیں ہوگ کہ یہاں اتنی پوٹینشل ایک جگہ ہوئے تین کلومیٹر کا ایک ٹوٹا ہے اس کے اندر ایک پوری مارکیٹ ہے لیکن مارکیٹ کے آئے لیڈیز شاپنگ والی نہیں ہیں یا اور دکانے نہیں ہیں پیٹرل پامپس ہر کمپنی ہر برینڈ کے پیٹرل پامپ جو ہے نا تین کلومیٹر کی ڈسٹنس کے ریڈیس کے اندر بیس پیٹرل پامپ ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے یا میرا یہ خیال ہے کہ یہ شہر کراچی میں یا کسی اور انڈسٹریل شہر کے اندر بھی ات جو ہے نا بیسیکلی جو ایمی کالج آرمی کا وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ترنول تک یہ جو تین کلومیٹر کا وہ ڈسٹنس بنتا ہے نا وہاں سے یوٹرن لے کے واپس آئیں گے اس کے اندر تکیبن بیس پیٹرل پامپ ہیں یار اتنی زارہ ٹریفک اور اتنا زارہ پروٹینشل میں تو حرام رہ گئے میں گزرتا رہتا تھا دیکھ آپ زارہ کرتا رہتا تھا لیکن میں نے کل کہا یار اس کو بقیدہ کون کرتے ہیں اور کچھ کی ویڈیو بنا سکتا ہوں کچ کچھ کی ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن اس سے پہلے میں بچوں کے ساتھ تھا تو بچوں نے کہا گا یار ہم نے گنے کا جو ہے نا راست پینے ہیں تھنڈا تھنڈا حالانکہ دلالہ کا گلہ خراب ہے لیکن اس نے اتنی زیادہ زید کی نا بلیمی کہ اس نے تنگ کر لیا نا پھر آخر کار ہمیں اس روڈ کے اوپر ایک سیر پر بیٹھنا پڑا اور بائی کے پاس تھا ادرک والا ٹھیک ہے اور پودینے والا بڑا زبردست رش لگو تھا میں نے بلا یار میمیٹیز کرتا ہ ہوں باقی ہائیجینیکلی ان کی کنڈیشن بڑی زبردستی ڈسپوزبل گلاس رکھے ہوئے تھے اور صفاف صفائی کا بڑا زبردستی انتظام تھا ہم نے جی دو گلاس کا آڈر کیا اور ایک گلاس کے قیمت تیس سو روپے تو ٹوٹل ہمیں دو سو روپے میں پڑے دو گلاس یہ تیس سا گلاس کسی اور بائی کا تھا بہرحال مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا ٹیسٹ ہی تھا میں نے بچوں کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کیا پہ اور ایسے گرمی کا جو ہے نا سارا زور ٹوٹ گیا اور عبداللہ نے تو ایسی سپیڈ لگائی نہیں جی بلی بھی اس نے جلدی سے ختم کر دیا اور علی عمضہ جو ہے نا اس کے ساتھ سپیڈ سپیڈ لگا ہوا تھا اور دونوں بائی جن ساتھ شرارتیں بکا رہے تھے اور یہ شام کے باہر کے مناظر ابھی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں پیٹرل پامپ کی کنڈیشنز ٹھیک ہے نا پیٹرل پامپ مختلف کمپنیوں کے ہیں شیل کے ہے پی ایسو کے ہے اٹک ہے ابھی دیکھیں یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے یہ نمبر ون ہو گیا اور اس سے تھوڑا سا آگے یہ جو روڈ ہے نا جس سیٹ میں جا رہا ہوں یہ تنول کے طرف جا رہا ہے نا پیچھے والے کافی پیٹرل پامپ ہم چھوڑ کے آگے ہیں ہم نہیں دکھا سکے ٹھیک ہے سیدھی سے بات ہے اس سے کیمرہ کا ایشو تھا ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یوٹرن میں یوٹرن کے سامنے کہ آپ کو پیٹ چھوڑی نمبر چونگی کے پاس ابھی ہم تنول کے پاس یوٹرن لے رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھتے جانا ہے خود دیکھتے دو تو آپ دیکھ چکے ہو ٹھیک ہے نا یہ سامنے ایک تیسرا آ رہا ہے یہاں پہ اس روڈ کے اوپر بڑی ایوی مشینری کرینز اور جو ہوتی نا کنسٹرکشن مشینری بہت زیادہ پائی جاتی ہے پیٹرل پامپ کچھ اپریشنل ہیں کچھ نان آپس ہیں اس کے اندر کچھ سی این جی کی وہ پامپس بھی ہیں تو ٹوٹل ملا کے جو میرا اسٹیمیٹ بیس پیٹرل پامپ یار بیس سے زیادہ شہد بن جائیں تو یہ پیٹرل پامپ یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو میں خود نہیں مرارا بچوں نے موبائل پکڑا ہوا تو یہ ایک کارواش کا جدید آٹومیٹڈ کارواش کا یہ ایک پلانٹ ہے یہ بڑی زبدہ سچیمنٹ ہے یہ دیکھیں روڈ کس سائیڈ پہ بھی پیٹرل پامپ آپ کو نظر آ گیا ٹھیک ہے اور دونوں سائیڈوں میں تکیب ہیں برابر کیونکہ ہیوی ٹریفک یہاں سے پورے پاکستان کی دوسری جو پشاور جاتی ہے کے پی کے جاتی ہے ٹھیک ہے جی لاور جاتی ہے کے پی کے سے ملک سارے شہر جو کے پی کے کے نا ابھی دیکھیں دوسری سائیڈ پہ ایک اور پیٹرل پامپ آپ کو نظر آ گیا یہ وہ پیٹرل پامپ ہے جن میں آٹھ آپ نے پلس کرنے ہیں میں نے اندازہ میرے رہی ہے کہ آٹھ میں نہیں کاؤنٹ کر سکا ساتھ سے آٹھ یا چھے سے آٹھ نا تو یہ پیٹرل پامپ ہے ماشاءاللہ زبدہ دو اور ہر پیٹرل پامپ پہ ایک اللہ قسم کا راش ہے اور جن بہن بھائیوں نے میرا چینل یا رب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی کر لو اور جو بیل آئیکان ہو اس کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ میرے ہر ویڈیو جائے نا آپ کے پاس نوٹفکیشن آتا رہے اور آپ مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور آپ کو اگر یہ ویڈیو آپ پسند کرتے ہیں میرے چینل کو آپ نے ابھی لازمی سکرائب کرنا ہے ویڈیو ہولڈ کر کے ٹھیک ہے جی اب یہ پیٹرل پامپ آپ نے خود گرنے اور آپ نے کمنٹ سیکشن بتانے کہ آپ کو نظر کتنے ہیں پلس اس میں ساتھ سے آٹھ آپ پلس کرنے تو تین کلیمیٹر کے ریڈیس کے اندر اتنی زیادہ پیٹرولیم جو انڈسٹری ہے اس کا گروم ہے میں تو سمجھت ہوں بہت زیادہ میں تو خود پریشان ہوں میں کراچی رہا ہوں میں کراچی میں افضار کیا اتنے شارٹ ڈیسٹنس کے اندر اتنے زیادہ پیٹرل پامپ یا فیلنگ سٹیشن میں نے نہیں دیکھا ابھی تاک نا ٹھیک ہے جی زبردست ہے اور ساتھ مزہ کے بات ہے پیٹرول پامپ کے ساتھ باقی انڈسٹری جیس طرح پیر ش ہوتے ہیں وہ پنکچر والے شاپ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی گراسی شاپ ہوتی ہے اور پیٹرول پامپ ساتھ وہ علاقہ ایک انڈسٹری ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ کہ روزگار اس انڈسٹری کے بات ہے یہ عام میں سمجھت ہوں آزاروں لوگوں وہ روزگار ملا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور ساتھ یہ ایز ای پارکنگ بھی یوز ہوتے ہیں جو ایوی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ ایز ایز رات کو جو پارکنگ کے طور پر بھی ٹرک یہ ہمیں کھڑتے ہیں ان کی وہ علاقہ سے ایک انڈسٹری ہے ٹھیک ہے تو بڑا زبادہ سے انوائرومنٹ ہے شام کے انوائرومنٹ ہے گرمی ختم میں الگل کی آواز چال رہی تھے ہم نکلے تھے سپیشل میں نے بولا جار آج بھائیوں کو ایک یونیک چیز دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ہر چیز آپ نے دیکھی ہوگی لیکن ایسا بہت مشکل آپ نے دیکھا ہوگی یہ ایرالپنڈی اور اسلامباد کے سنٹر میں چھویس نمبر چنگی سے ترنول پھاٹک تاک جو ڈسٹنس ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں باقی تو جیو نمبر چنگی جو ہیں اس کے قریب پہنچ چکے ہیں تندول والی سیٹ سے آتے ہوئے یہ دیکھیں آپ کو ایک پی اے سو کو پیٹرول پامپ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ایک اور نظر روڈ کے دوسری طرف بھی پیٹرول پامپ ہے یہاں پہ نا دو روڈ کی دوسری سیٹ بھی ملک پیرلل آپ اس سمجھیں کہ چار بان جاتے ہیں اس خاص جگہ پہ نا جو سامنے اٹک والا ہے پیٹرول پامپ وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹریفک آپ دیکھیں ملک ہر فیل کہ ڈیلی کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اتنے لیٹر ہم نے سیل کرنا وہ پورا ہو رہا ہوگا میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی پیٹرول پامپ والے ایسے خالی کھڑے ہوں اور ٹریفک تو بے بہا ہے یہاں پہ دے دیکھیں ایک اور پہ پیٹرول پامپ آ گیا بہت زبرداز قسم کا میرا ایکسپیرینس تھا یہ والا ٹھیک ہے ابھی ہم آگے جا رہے ہیں یو ٹرن کے طرف نا ابھی تھوڑی فیصل موور کے سامنے یو ٹرن ہیں وہ یو ٹرن لے کے ہم جنگی سہدہ ایچ پندرہ کے اندر انٹر ہو جائیں گے ٹھیک ہے یوں ہمارے سفر ہوگا اقتتام یہ والا ابھی ہم جی بلکل چھبی نمبر چونگی مین پہ پہنچ چکے ہیں وہ روڈ کے اپر زیر بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو دو پیٹرول پامپ بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں اس سیل پہ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے اس سیل پہ فیصل موور کرتے ہیں اس سیل پہ سکائی ویز کا ہے تو یہاں پہ تو ٹریفک انتہائی زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شام کا ٹرن پہ پ پہنچے اپنے گھر گھر والوں نے ڈمانڈ کی کہ آج تربوز کھانا ہے تو میں نے گھر والوں کے لیے مارکیٹ سے تربوز لیا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو یہ بلک بڑا زبردست لگا ہوگا پسند آئے ہوگا یونیک انفرمیشن آپ کو ملی ہے اور آپ لوگوں سے دوبارہ روکیسٹ کرتا ہوں یار اس ویڈیو میں میرا ٹارگٹ ہے ہنٹر سکرائبرز تو وہ آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے میری بینے اور بھائی جو دیکھ رہے ہیں مجھے لازم سپورٹ کریں تینکیو اللہ حافظ